اسلام علیکم لیڈیز اور جنٹرمی امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے پچھلے کچھ دن ایکسٹریملی مصروف رہا اور خاص طور پر جو پچھلے دو دن تھے ابن کے سونے کا وقت نہیں ملا اور صبح سویا اور میں بھی اٹھا میں کچھ گزارشات تمام دوستوں خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا فرسٹ آف آل کہ جو جب میں نے سیو صاحب کو جوائن کیا سیف و رحمان خان نیازی صاحب کو جن کو میں سیف بھائی کہتا ہوں میں ریپیٹ کروں گا کہ میں ان کو سیف بھائی کہتا ہوں ریزن کہ جب میں نے ان کو جوائن کیا تھا تو ہماری صرف اور صرف ایک بات ہوئی تھی کہ we are brothers انشاءاللہ آخری سانس تک تو بھائی بھائی ہوتا ہے غیر اور دشمن بھائی کے لیے بہت کچھ سن سکتے ہیں لیکن بھائی بھائی کے لیے کبھی کچھ برداشت نہیں کر سکتا تو میرا اگر کوئی ریاکشن ہوتا ہے تو وہ اس کو صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ وہ ایک بھائی کی حیثیت سے ہوتا ہے بارہا وضاحت کر چکا ہوں میں کمپنی کی مینجمنٹ میں نہیں ہوں میں کمپنی کا اوفیشر سپوکس پرسن نہیں ہوں میں بیسیکلی ایک نیٹورکر ہوں اپنی نیٹورکر کر رہا ہوں میری اپنی ٹیم ہے سارے دوستوں کو پتا ہے کہ میرا جو میری جو آئی ڈی ہے وہ بی فار یو ڈبل زیرو پانچ لاک پورا راؤنڈ فکر میں پانچ لاک ہے میری اپنی ٹیم ہے ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں میں واپس اسی طرف جاؤں گا کہ جب میں نے صاحب بھائی کو جوائن کیا تو جو پہلا ایجنڈا تھا میں کیوں کہتا ہوں کہ مجھے اس شخص پر ہنڈر پرسنٹ ٹرسٹ ہے مجھے اس کی نیت پر ون پرسنٹ بھی شک نہیں ہے تو پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ یہ جو چار پانچ لاک جو لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے سیف کیا جائے ان کو کس طریقے سے اب بچایا جائے میں نے رات بھی ایک میسیج کیا تھا جو پرانے دوست تھے ذرا ہسٹری آف پاکسان اٹھا کے دیکھ لیں میپ کی باقی اداروں کے بھی پاس کئی سالوں سے لے کے آج تک کتنی کمپنیز گزری جن پہ اداروں نے ہاتھ ڈالا ان کے مالکان کو اٹھایا ان کے نیٹ ورکرز کو اٹھایا لیڈرز کو اٹھایا میرا سوال صرف ایک ہے اگر کوئی بھی دوست جو میرا یہ وائس نوٹ سنے اور وہ اس کا جواب دے دے تو مجھے بہت خوشی ہوگی کوئی سنگل مثال پیش کر دیں کہ کسی ادارے میں جا کے کسی کے کوئی ریکوری ہوئی ہو آنسر is no بگ no لوگ جاتے ہیں دھڑا دھڑ جاتے ہیں جا کے اپلیکیشنز دیتے ہیں کہ ہمیں پیسے مل جائیں گے لیکن کسی کو آنا ٹھکا نہیں ملا کسی بھی نیٹورک مارکیٹنگ کمپنی جس پہ اداروں نے ہاتھ ڈالا تو ہمارا ایجنڈا یہ تھا کہ how to save this family جس میں لاکھ لوگ ہیں وہ شخص ان لوگوں کو save کرنے کے لیے دن رات پتہ نہیں کیا کیا پاپٹ بھیل رہا ہے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ گھر کا جو سربراہ ہے گھر کا جو باپ ہے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے وہ اس آگ کو بجانے میں مصروف ہے بچے جو ہیں وہ چیخوں پکار کر رہے ہیں نہیں جی پہلے سانو ٹکر دے دیو پہلے ہمیں روٹی دے دیں بعد میں آگ بجھا لیجئے گا تو میں ایسے لوگوں کی ذہنیت پہ ان کی سوچ پہ کچھ نہیں کہوں گا very sorry to say کہ مجھے سیف بھائی نے کہا تھا کہ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لو اور اپنا ایک گروپ create کر لو basically جو میں نے پہلا گروپ بنایا تھا وہ تو میری ٹیم کے لیے تھا اپنی ٹیم کے لیے لیکن وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ساتھ میں نے میرے جو honorable جو باقی دوست ہیں جو main leadership ہے میرے لیے انتہائی قابل اعترام ہے میں نے ان کو بھی add کیا تاکہ time to time میری ٹیم کو بھی ان کی طرف سے update ملتا رہے ہیں anyhow وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ جب انسان networking میں آتا ہے اور میں تو اس believe کے ساتھ آیا تھا میں تو آیا ہی اس وقت تھا وہ وقت تھا کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ شاید سیفر امان کا سایہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھا ماں سوائے چند دوستوں کے اور باقی صورتحال آپ کے سامنے تھی ہر شخص نے یہی کہا راج صاحب بہت بڑی بے وکوفی کی ایسے وقت میں آپ join کر رہے ہیں میں سارا کچھ دیکھنے کے بعد join کیا تھا میں نے میں اس وقت نہیں آیا تھا کہ جب کروڑوں اور بر روپے آ رہے تھے سب ٹھیک ٹھاک تھا سیفر امان خان ابا جی بھی تھا سیفر امان سب کچھ تھا سیفر امان کل قائنات تھا وہ کہتے ہیں نا پیسہ پھینک تماشا دیکھ لیکن میں اس وقت آیا جب کچھ نہیں تھا ہر طرف صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اور یہی تھا کہ بس آج سیفر امان خان جیل گیا آج یہ کمپنی ختم ہوگی آج یہ پانچ لاکھ لوگ جو ہے رول جائیں گے لیکن جب ہم بیٹھے ہم نے چیزوں کو انیلائز کیا جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا الحمدللہ انشاءاللہ 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 چونکہ نیت ٹھیک ہے اللہ نے چاہا تو یہ لاکھوں خاندان انشاءاللہ سیفر رہیں گے میں پھر ایک بات کہوں گا پاکستان کے ہیسٹری اٹھا کے دیکھ لیں چھے مہینے گزر گئے ہیں عبوری زمانت وقلاہ حضرات سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا ہیسٹری اٹھا کے دیکھ لیں عبوری زمانت چھے مہینے کومن سنس میں اس سے آگے اور کچھ نہیں کہوں گا تو خدارہ وہ شخص اس گھر کو بچانے کے لئے لگا ہوا ہے آپ لوگ صرف اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں میں اللہ کو عادر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں ویڈرال یا بونس یا اللہ بلاکہ تو ایک سائیڈ پر رکھ دے نا مجھے اپنا سب کچھ جسے کہتے ہیں نا تن کے کپڑے بیچ کے بھی اگر سیف و رحمان کو دینے پڑے تو میں اس کے لئے میں اس کو اپنے لئے ایک بہت بڑی آنر فیل کروں گا کہ چونکہ جس مقصد کے لئے سیف و رحمان کھڑا ہوا ہے یہ وہ وقت ہے جو اسے مانگنے کا نہیں تھا اس کو دینے کا تھا لیکن ایسے وقت میں اگر ہر شخص نے صرف اپنے پیٹ پہ ہی ہاتھ مارا تو very sorry to say very sorry to say very sorry to say کہ پھر آپ ایک نعرہ لگائیں کہ I love money we love money یہ مت کہیں کہ I love سیف و رحمان خان نیازی یہ مت کہیں کہ ہمیں سیف و رحمان خان نیازی پہ پورا پورا بروسہ ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ یہ وہ وقت ہے جس نے ثابت کر دیا کہ سیف و رحمان خان نیازی کی جیب میں کھوٹے اور کھرے سکے کتنے ہیں اینی ہو میں نے یوٹیوب چینل اپنی ٹیم کے لئے بنایا میں نے گروپس اپنی ٹیم کے لئے بنایا میری قادرت ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی میں نے ان کو فیملی میمبر سمجھتے ہوئے میں نے ایڈ کیا میں واضح کرنا چاہوں گا اور بہت سارے دوستوں کو اس بارے میں پتا بھی ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ میرا ایک موٹو ہے میرا اپنا ایک وے ہے کام کرنے کا اب میری ٹیم کے لئے سیف و رحمان خان نیازی میں ہوں میری ٹیم کے لئے کمپنی کا سیو میں ہوں الحمدللہ میری ٹیم کا کوئی سنگل بندہ یہ کہہ دے کہ اس کو ویڈرال نہیں مل رہے اور ٹائملی نہیں مل رہے کوئی ایک دن کا ڈیلے بھی ہو وی آر پینگ کیسے کر رہے ہیں وہ میرا ہیڈک ہے یہ میری مینجمنٹ ہے یہ میرا سسٹم ہے فار مائی ٹیم الحمدللہ ہم پوزیٹیبلی کام کر رہے ہیں ہم نے تو آپ کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی مہمان کے ایسیت سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کو یہ اجازت دے دیں کہ آپ اٹھ کے تو میرے گھر کی سیٹنگ ہی چینج کرنا شروع کر دیں یہ بیٹ اٹھا کے ادھر رکھ دو یہ فلانا ادھر کر دو یہ فلانا ادھر کر دیں چیزوں کا پتہ کسی کو کچھ نہیں ہوتا صرف بیٹھ کے تو کمپنی کے ڈیریکٹرز بن کے ایڈوائز دی جاتی ہے جس کا کام اسی کو ساجے میں بارہا کہہ چکا ہوں اینی ہو چونکہ مشکل وقت گزر گیا ہے now there is nothing الحمدللہ اور کل جو کام ہوا ہے اب دنیا دیکھے گی میری مجبوری ہے کہ میں اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے نہیں بتا سکتا لوگوں کی نیدیں حرام ہو گئی ہیں ان کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا کہ ایسر گروپ نے اتنا بڑا یہ کام کر دیا ہے بس پتہ نہیں ادھر وہ کیا کر دیا اور ہمیں ویڈرال نہیں دیا گیا خدا کہ بندو یہ آپ کے ویڈرال کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے میں اس پہ مزید کوئی روشنی نہیں ڈالوں گا ایک شخص نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا پھر بھی آپ اسی کو گندہ کریں تو sorry ایسے لوگوں کی میرے گروپ میں کسی بھی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہے one thing number two جن دوستوں نے مجھے دوسرے گروپ میں ایڈ کیا I'm sorry next میں ان گروپ میں جا کے کسی بھی شخص کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دوں گا میں صرف اپنی ٹیم کو اور اپنے گروپ میں ہی چیزیں جو ہے وہ اپ ڈیٹ کروں گا اور میرے گروپ میں کسی نے بھی آ کے کوئی جسے کہتے ہیں نا تھورتیاں دکھانے کی کوشش کی تو مجھے بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ how to handle them I'm sorry mind نہ کیجئے گا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے پر کوئی compromise نہیں ہو سکتا تو آج کے بعد ابھی جن جن گروپ میں جگہ ہے اور جو مہمان اس میں ہیں other teams کے they are most welcome لیکن اب میں نیا کوئی اور گروپ نہیں بناؤں گا جیسے جیسے میری ٹیم increase ہوتی جائے گی تو اس میں سے وہ لوگ remove ہوتے جائیں گے اور صرف میری ٹیم رہے گی اور اگر کوئی شخص remove ہو تو وہ mind نہ کرے اور باقی انشاءاللہ میں کل کے event کے والے سے اور اس کے کیا benefits سے اس کا کیا background تھا انشاءاللہ میں آج آپ ایک ویڈیو شیئر کروں گا لیکن وہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لئے ہوگی کہ جن کو اس چیز کا درد ہے کہ گھر جل رہا تھا اور سیف و ریمان خان نیزی نے اس گھر کو کس طریقے سے بچایا ہے اللہ کے بعد ان لوگوں کے لئے نہیں ہیں کہ لکڑ عظم پتھر عظم وہ سرائکی کے ایک مثال ہے کہ ابا مرسی تے جوٹا لبسی تے اما مرسی تے جوٹا لبسی مین کے باپ مر گیا تو تب بھی دو ہی روٹیاں ملیں گی اور ماں مر گیا تو تب بھی دو ہی روٹیاں ملیں گی جو صرف دو روٹیوں کے شکر میں ہیں I'm sorry جو آپ کے دل میں آتا ہے وہ آپ کریں اداروں کی بات کی جاتی سارے کچھ کیا جاتے ہیں میں نے آپ کو کہا ہے پاکستان کے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اب وہ بھی شوک پورا کر کے دیکھ لیں سیف و ریمان خان نیازی نے نہ کسی کو منع کیا نہ آج کر رہا ہے نہ کل کرے گا وہ جو کر رہا ہے اس کو پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ویر وی آر سٹیننگ انشاءاللہ اس ار گروپ آف کمپنی ایک نئی تاریخ رکم کرنے کے لیے جا رہی ہے اور آنے والے وقت میں لوگوں کو پتا چلے گا کہ سیف و ریمان خان نیازی کیا تھا اس نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے اور بالخصص نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کے لیے کیا کیا وقت ثابت کرے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک نے اس کو پہلے بھی سرخ روک کیا آئندہ بھی سرخ روک کرے گا بات وہی ہے کہ وقت عز و منتشا وقت ظل و منتشا آپ الٹے بھی لٹک جائے نا تو جس کو رب تعالی عزت دینا چاہے اس کو میرے اور آپ جیسے لوگ کبھی زلیل نہیں کر سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا سوچئے گا ضرور کوئی نہ کوئی تو ایسا عمل ہوگا کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی نا اتنا بڑا ایشو بننے کے بعد بھی اللہ نے اس کو عزت دی اللہ اس کو عزت دے رہا ہے اور ہر آنے والے دن میں اس کی عزت میں اضافہ ہوتا جائے گا میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا ونس اگین میں اپنے گروپس کے حوالے سے بات کروں گا کہ آج کے بعد کوئی بھی اگر وہاں پہ اس طریقے کی ایکٹیوٹی مجھے نظر آئی تو وہ میں پھر چہرہ نہیں دیکھوں گا میں نہیں دیکھوں گا کہ یہ کون ہے ہی بل بی ریموڈ تینکیو بری مارڈ